وہی ہوا جو ہم نے کہا تھا ایلون مسک اب دنیا کے امیر ترین انسان نہیں رہے ورلڈز ریچس پرسن کا ٹیک ایلون مسک کے نام سے ہٹا دیا گیا ہے برنارڈ آرلٹ نے پیسے کی ریس میں ایلون مسک کو ہرا کر دنیا کے امیر ترین انسان کا ٹائٹل حاصل کر لیا ہے لیکن یہ کیسے ہوا برنارڈ آرلٹ نے ایلون مسک کو پیچھے کیسے چھوڑا ایلون مسک کتنی دیر ورلڈ ریچس پرسن رہے برنارڈ آرلٹ کی دولت کتنی ہے اور ایلون مسک کی کتنی ایلون مسک کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں لیکن یہ برنارڈ آرلٹ کون ہے ان کا بزنس کیا ہے اور ہم نے ایلون مسک کے بارے میں کیا پیش کوئی کی تھی آئیے سب جانتے ہیں اس شاندار ویڈیو پر بڑھنے سے پہلے آپ بھی ایک شاندار کام کریں ہمیں سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن بھی پریس کر دیں اور فیس بک پر دیکھنے والے ہمارے پیش کو فالو اور لائک کر لیں برنارڈ آرلٹ فرانس بلکہ یورپ کے وہ پہلے شخص ہیں جو اس مقام تک پہنچے ہیں برنارڈ آرلٹ اس وقت ایک سو ستاسی ارب ڈالر سے زائد کی نیٹ ورٹ کے ساتھ دنیا کے امیر ترین انسان بن چکے ہیں جبکہ دوسرے نبر پر ہیں ایلون مسک جن کی نیٹ ورٹ ایک سو چوہتر ارب ڈالر ہے اب یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ برنارڈ آرلٹ کی کمائی ایلون مسک سے زیادہ نہیں ہوئی بلکہ ایلون مسک کی دولت میں اتنی کمی ہوئی ہے کہ برنارڈ آٹومیٹکلی پہلے نبر پر آگئے ہیں ایلون مسک کی دولت میں ایک سو تیس ارب ڈالر سے زائد کی کمی ہو چکی ہے جی ہاں آپ نے ٹھیک سنا تین جنوری دو ہزار بائیس کو ایلون مسک کی دولت تین سو چار ارب ڈالر تھی اور اب ان کی ورث ایک سو چوہتر بلین ڈالر ہے اوف اتنی زیادہ کمی اور یہ ہوا ہے ٹویٹر کی وجہ سے ایلون مسک نے چوالیس بلین ڈالر میں ٹویٹر خریدا اور بہت زیادہ مہنگا خریدا کیونکہ ٹویٹر کی مارکٹ ویلیو لگ بگ پچیس ارب ڈالر تھی سو ایک تو ایلون مسک نے ٹویٹر کی مہنگی ایکوزیشن کی اور دوسرا اپنی میجر کمپنی ٹیسلا کے سٹاک بیچے اپریل دو ہزار بائیس میں آٹھ ارب ڈالر اگست میں سات ارب ڈالر پھر چار ارب ڈالر کے اور گزشتہ روز پھر ساڑھے تین ارب ڈالر کے شیئر پیش دیئے ہیں ایلون مسک نے تو یہ کومن سی بات ہے کہ جب کسی کمپنی کا مالک اربون ڈالر مالیت کے شیئر پیش چالتا ہے تو مارکٹ ہل جاتی ہے اور اس مارکٹ کے ہلنے سے یہ ہوا کہ ایلون مسک کی مین کمپنی ٹیسلا کی سٹاک فیلیو نیچے گر گئی تین جنوری دو ہزار بائیس کو ٹیسلا کی سٹاک کی پرائس تقریباً چار سو ڈالر فی شئر تھی اور اب ٹیسلا کی سٹاک پرائس ایک سو ساٹھ ڈالر فی شئر سے بھی نیچے آ چکی ہے بات یہاں آ کر نہیں رکھتی ایلون مسک نے ٹویٹر کی ایکوزیشن کے لیے ورلڈ بینک سے تیرہ بلین ڈالر کا لون بھی لیا مطلب کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو ایلون مسک کے لیے اچھا ہو رہا ہو ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں یہ بات آپ کو بتا دی تھی یہ کہہ دیا تھا کہ ایلون مسک دنیا کے امیر ترین انسان نہیں رہیں گے اور وہی ہوا ان سے نمبر ون سپاٹ چھن گیا اب بات کرتے ہیں برنارڈ آلنٹ کی برنارڈ آلنٹ الوی ایم ایچ موائٹ ہینسے لوی ویٹون کے فاؤنڈر اور سی ایو ہیں جی وہی لوی ویٹون جس کا ایک ہینڈ بیگ لاکھوں روپے کا ہوتا ہے لوی ویٹون کے کپڑے ان کے جوتے ان کی پرادکٹس انتہائی امیر لوگ ہی خرید پاتے ہیں الوی ایم ایچ کے انڈر دنیا کے قریب ستر لگجری فیشن پرینٹس آتے ہیں جن میں سیفورا ہے ٹیفانی ٹیگ ہیور سیلین اور دیگر شامل ہیں دو ہزار بیس میں برنان آرلنڈ کی ورد چھہتر ارب ڈالر تھی اور اب وہ ایک سو ستاسی ارب کے ساتھ دنیا کی امیر ترین انسان بن چکی ہیں یہاں آپ کے ساتھ ایک فیکٹ شیئر کرتے ہیں ایلون مسٹ ستمبر دو ہزار اکیس میں دنیا کے امیر ترین انسان بنے اور انہوں نے اس وقت ایمازون کے سی ایو جیف بیزوس کو پیچھے چھوڑا تھا اس اعتبار سے ایلون مسٹ ایک سال تین ماہ تک ورلڈ ریچس پرسن رہے اب دیکھتے ہیں کہ برنان آرلنڈ کتنی دیر نمبر ایک پر رہ سکتے ہیں بیسے آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کھیجے گا